بسم اللہ الرحمن الرحیم افطار دینے کو ترجیح دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل بھی یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خجور سے افطار فرمایا کرتے تھے چنانچہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تر خجور سے افطار کرنا پسند فرماتے تھے تر خجور میسر نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش خجور کے ساتھ افطار کر لیتے اگر وہ بھی کسی وجہ سے نہ ہوتی تو پانی کے ساتھ روزہ افطار فرما لیے کرتے تھے تو کوشش کرنی چاہیے کہ انسان اول تو خجور کے ساتھ افطار کرے اور اگر خجور کسی وجہ سے مجسر نہ ہو تو دیگر چیزوں سے افطار کرنے کی وجہے پانی کے ساتھ افطار کر لینا چاہیے اس میں جہاں سنت کی پیربی ہے وہاں طبی طور پر بھی انسان کے بہت سارے فوائد اس میں ہیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے موسیقی